بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس کی آپ کی سیکنڈ اچوڈی کلاس میں انگلیش کی سبجک کاج لاسٹے ہیں ڈے سیون تو آج ہم اپنا کام مکمل کرتے ہیں آپ اپنی انگلیش کی بکس نکال لیجئے اور نوائز اندہ انوائرمنٹ جو لیسن نمبر آپ کا 11 ہے یونٹ نمبر 11 اس کی ہم ریڈنگ کمپلیٹ کرتے ہیں نوائز پولوشن ایز ایسیریس ایشو اور نمبر اندیسی قراری تر존ی جو لیتانی ویڈی ای ایتی حسین پکاکتے کچھ موڈی امید آنید جو لیتا کچھ مدیش کرتے ہیں پھر بھی ایتی چھے کچھ مکمالنف ایسی تیددیو آنید ایسی تیددیو ایسی تید ایتیدھ ایسی تیدیو آنید the unnecessary use of noise pollution irritants irritants in the environment only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in اب اس کی transition کرتے ہیں noise pollution is a serious issue شور کی آلود کی ایک سنگین مسئلہ ہے and needs attention at local and state level اور اسے مقامی اور ریاست کی سطح پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے people must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health لوگوں کو اپنے اندر اور زیادہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے خطرناک جو اثرات ہیں انسانی صحیحت پر اس سے آگاہ رہیں it is therefore چنانچہ لہٰذا a need to acquire ضرورت ہے اس عمر کی کہ more civic sense کہ اور بھی زیادہ شہری احساس پیدا کیا جائے and responsible attitude اور ذوہ دارانہ رویہ اپنایا جائے to avoid the unnecessary use of noise pollution تاکہ بچا جا سکے جو غیر ضروری استعمال ہے بہت زیادہ شور کا شور کی آلودگی کا اس سے کچھ بچا جا سکے irritants ہم کہیں گے جو بہت زیادہ تکلیف دینے والے بیچ میں elements ہوتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور پرسکون رہ سکیں in the environment اپنی آب و ہوا میں فضاء میں اپنے محول میں ہمیں ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم غیر ضروری طور پر شور کی آلودگی پیدا کرنے والی چیزوں کو avoid کریں ان سے بچ کے رہیں only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in صرف اسی صورت میں ہمارا ملک اور بھی زیادہ پرسکون ہوگا much quieter کوئٹر کا مطلب کوئٹ سے ہے خاموشی سے پرسکون ہوگا and peaceful اور بہت ہی پر امن ہوگا اور ایک ایسی جگہ بن جائے گا peaceful place to live in جہاں ہم بخوشی رہ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی آج day seven میں reading complete ہوگئی noise in the environment کی آپ روز کی روز reading کریں گے تو آپ کو بہت اچھی reading کرنی آجائے گی اس کے مشکل الفاظ آپ انڈالہ ہن کیجئے ان کے meanings بھی یاد کیجئے جی سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ theme ہے unit کی یعنی noise in the environment کی theme ہے میں نے آپ کو last time three days to see کی theme بھی پڑھائی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ بعض وقت یہ بھی question answers میں آ جاتا ہے کہ what is the theme of the lesson noise in the environment تو اگر یہ question ہو تو اس کا answer یہ ہوگا جو یہاں پر بک میں ہی آپ کی unit کی reading کے نیچے لکھا ہوا ہے آپ اس کو آج کے دن میں day seven پر اپنی انگلیش کی نوٹ بکس پر نوٹ کیجئے اور اس کو زبانی یاد کیجئے the unit gives awareness about the negative impact of noise pollution on human health it describes the major contributors of noise pollution and how they affect mental and physical health it also outlines various solutions to combat 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 کا مطلب جنگ لڑنا to combat the problem of noise pollution تو students اس theme کو آج آپ نے day seven پر اپنی انگلیش کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے آج ہی کے دن میں جی students اب آپ اپنی انگلیش grammar and composition کی کتاب نکال لیجئے جی students کل ہم نے page number 120 اور 121 پر موجود future continuous tense کے جو affirmative sentences ہیں ان کی translation پڑی تھی آج ہم اس کے negative sentences کی translation آپ کو پڑھائیں ہوں گے page number 121 پر جہاں وہ exercise ختم ہوئی تھی اس کے بالکل نیچے ہیں negative sentences آج ہم negative اور interrogative دونوں sentences پڑھیں گے future continuous tense کے آپ کو سارے rules بتا ہیں future continuous tense میں بھی will be shall be ہی لگتا ہے as a helping verb will be or shall be use ہوتے ہیں first form plus ing یعنی present participle form of verb آپ کی use ہوتی ہے اور آپ کو negative بنانے کا طریقہ پتا ہے کہ just after the helping verb ہم not کو add کرتے ہیں جیسے helping verbs will be shall be not لگائیں گے will not be ہو جائے گا اور اس طرح شیل ہو گا تو shall not be ہو جائے گا یہ ہی رول ہے اور interrogative بنانے میں ہم اس helping verb کو جملے کے شروع میں لے جائیں گے تو negative sentences دیکھئے بچے نہیں رو رہے ہوں گے children will not be weeping تم ہس نہیں رہے ہوگے you will not be laughing وہ پرسن will not be riding the horse فقیر بھیک نہیں مانگ رہا ہوگا the beggar will not be begging امیر خیرات نہیں دے رہا ہوگا the rich man will not be giving elms آقا غلام کو نہیں پیٹ رہا ہوگا the master will not be beating the slave غلام کو کہتے ہیں شیر بکری کو نہیں پھار رہا ہوگا the loin will not be tearing the goat کساب چھوری تیز نہیں کر رہا ہوگا the butcher کساب کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں butcher the butcher will not be sharpening sharpening the knife تو مرگی کو زبا نہیں کر رہے ہوگے you will not be slaughtering slaughtering the hen slaughter کرنا زبا کرنے کو کہتے ہیں slaughtering the رہی ہوگی اسگری will not be cutting the birthday cake دھوبن کپڑے ستری نہیں کر رہی ہوگی the washer woman will not be pressing the clothes سنار زیور تیار نہیں کر رہا ہوگا the gold smith will not be making the ornaments ornaments زیور آت کو کہتے ہیں اور وہ اس وقت دعا نہیں مانگ رہا ہوگا he will not be praying now the students اسی exercise کے بلکل نیچے interrogative sentences دیئے میں ہیں page 122 پر interrogative sentences future continuous tense کے rule وہی ہے کہ helping verb جملے کے شروع میں آ جائے گا کیا لڑکا اپنا سبق یاد کر رہا ہوگا will the boy be be آگے آئے گا will the boy be reading his lesson question mark کیا لڑکیا چیزیں جھاڑ رہی ہوں گی will the girls be dusting the things تم ان کا خط کیوں پڑھ رہے ہوگے why will you be reading their letter دیئر یہ والا ہوگا ان کا کے لیے استعمال ہو the t h e i i r سورج کب نکل رہا ہوگا when will the sun be rising وہ پتنگ کیسے اڑھا رہا ہوگا how will he be flying the kite عورتیں کہاں گا رہی ہوں گی where will the women women زیادہ عورتیں ہیں تو ہم اس کو کیا بولیں گے women women be singing تم کیا سوچ رہے ہوگے what will you be thinking of what will you be thinking of ہم میچ کہاں دیکھ رہے ہوں گے where shall we اب دیکھیں we ہے تو اس کے لئے شیل استعمال ہوگا where shall we be watching the match شکار شکاری کہاں چھپ رہا ہوگا where will the hunter be hiding himself وہ راز کس کو بتا رہا ہوگا whom will he be telling the secret to whom will he be telling the secret to کتنے آدمی فصل کٹ رہے ہوں گے how many men will be harvesting the crop تم اس آدمی پر کیوں ہس رہے ہوگے why will you be laughing at him بچے کیوں رو رہے ہوں گے why will the children be weeping تم کب سفر پر روانہ ہو رہے ہوگے when will you be going on journey 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 سفر کو کہتے ہیں horse گھوڑے سے اترنا یا کسی سواری سے اترنے کے لئے dismount کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو جب ہم use کر رہے ہیں اس میں as a verb form of verb ہماری first form plus ing to کیا ہو گیا dismounting will I be dismounting from the horse تو students آپ کے 15 sentences بھی complete ہوئے تو آج day 7 پر آپ نے future continuous sentences کے negative اور interrogative sentences کی translation پڑی ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے آج پڑھنا ہے ان کے rule کو سمجھ نا ہے ان کو اپنے یاد کر لینا ہے تاکہ جب آپ کلاس میں آئے تو آپ کو یہ سب سکیئر بی ہے سکیئر 8 سکیئر دی گئے ایک سکیئر کی سائیڈ جو ہے 6 سکیئر 8 سکیئر کے فائنڈ ریشو آف سکیئر سکیئر ای تو دی لیند وہ دوبارہ پرانا کوششن ہم نے جوب کیا تھا پہلے لیند آف سکیئر ای سکیئر ہے تو ایریا اس کا سکیئر 36 آف سکیئر بی 8 اس کا سکیئر کیا ہو جائے 64 تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا پہلے دونوں کی لیند کی ریشو لیند ہمارے پاس لیند آف سکیئر بی 8 تو اس کو سمپلیفائی کریں 3 2 6 4 2 4 آنسر آجائے اس کے بعد کیا کہتے دونوں کے ایریا سمپلیفائی کریں تو 9 ریشو 16 آجاتا ہے تو یہاں پر ہمارا کوشن نمبر 9 کیا ہو جاتا ہے کوشن نمبر 10 یہ ایکسرسائیر 1.4 کو last کوشن ہے پیٹس پیٹس کہتے ہیں پالتو جو جانور ہوتے ہیں آف 6 آر کیٹ اس میں 6 بلیاں ہیں 2 آر ڈاگ 2 جو پیٹس اب پہلے تو ہم نے نمبر پیٹس ہمارے پر 12 ہیں کیٹس ہمارے پر 6 ہیں ڈاگ ہمارے پر 2 ہیں تو برڈس کتنے ہو جائیں گے 12 میں سے دونوں منس کر دیں گے تو آنسر کے آئے 4 تو ہمارے پر برڈس کتنے ہوگئے 4 ہوگئے تو برڈس ریشو داگ کی پہلے ریشو فرند کرنے برڈس ہمارے پر 4 ہیں دونوں پہ 2 ورل ٹیبل سے cancel آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ریشو کیا ہو جائے گی برڈس ریشو داگ کی 2 ریشو 1 ہو جائے گی پھر کہتے ہیں برڈس ریشو پیٹس برڈس ہمارے پر پیٹس ہمارے جائے گی اس میں سب سے پہلے کی ہے ڈیفائن پروپورشن پروپورشن اب اس میں کی ریشو جو ہم نے پڑی ہے اگر ہم دو ریشو کو ایک دو ریشو کر دیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے پروپورشن بن جاتی ہے اس طرح دیکھیں اگر ہم پہلی ریشو میں لکھتا ہوں اے ریشو بی لکھتا ہوں اور دوسری لکھتا ہوں سی ریشو ڈی اگر ہم ان دونوں کو ایک کر دیں یہ ایک ایک ہم لکھتے ہیں اس طرح پروپورشن یہ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں پروپورشن کہتے ہیں اس کو ہم بعد میں ایک بھی لکھ سکتے ہیں پروپورشن انوارس پروپورشن پہلے پڑھتے ہیں ڈیریکٹ ڈیریکٹ میں کیا کہتا ہے اگر دو کونٹی ہمارے پاس ہیں ان کی ریلیشن شیپ فائنڈ کرنی ہے اگر ہم ایک کونٹی کو انکریز کریں گے تو دوسری کونٹی بھی انکریز ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں ڈیریکٹ ہو رہا ہے یہ پروپورشن یعنی اگر ہم ایک کوئی چیز ہے اس میں اگر ہم پانی ملائیں تو اگر کوئی ہم شرب بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز بنا رہی ہیں تو اس میں چینی بھی ڈیریکٹ پڑھتی اگر ہم پانی زیادہ کرتا جائیں گے چینی بھی زیادہ کرتا جائیں تو اگر ہم ایک ویلیو کو انکریز کریں تو دوسری آٹومیٹکلی ڈیکریز ہوتی جائے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے انوارس پروپورشن کہیں گے اگر ہم ایک گھر کو ایک دن میں چھے مزدور لگا کر ایک کمرہ تیار کرتے ہیں اگر ہم اس میں جو نمبر آف لیبر مزدور آٹھ لگا دیں تو وہ ایک دن میں نہیں ہو گا آدھ دن میں مکمل ہو جائے گے یعنی ہم نے لیبر کی تعداد بڑھائی ہے تو ہمارے پاس ٹائم کتنا ہو گیا کم ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں انوارس پروپورشن کہتے ہیں what do you know about the کمپاؤون پروپورشن اگر ایک ریشو بھی ہے دوسری ریشو بھی ہے تیسری ریشو بھی ہے چوتھی بھی ہے یعنی اگر ایک سے زیادہ دو سے زیادہ ریشو بن جائیں تو ان ریشو کو ہم نے انوارس اور ڈائریکٹ کرنا پڑے تو اس ریشو کو ہم کمپاؤون پروپورشن کہتے ہیں اس پروپورشن 1.4 پڑی ہے اور 1.5 پڑی ہے تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے سالو کرنا ہے تو وہ آپ جو ہمارے کوڈینیٹر صاحب ہیں ان کو ویس میسج کر دیں وہ ہم تک پہنچا دیں گے ہم اس کا جواب دے دیں گے اللہ حافظ السلام علیکم سٹوڈینٹس آج نو مئی گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اردو میں آج ہم نے کیا پڑھ نا ہے جی سٹوڈینٹس آج ہم اس شیئر کو پڑھیں گے تری را میں خاک ہو جاؤ مر کر یہی میری حرمت یہی عبرو ہے ہم نے دیکھا کہ ہم اسی ترتیب سے اس کی تشریح کرتے ہیں پہلے ہم حوالہ لکھتے ہیں یہ شیئر امیر منائی کی نظم نات سے لیا گیا ہے اس کے بعد حلی لغت لکھتے ہیں خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی حرمت عزت اور احترام اور عبرو عزت حرمت کا مطلب عزت ہوتا ہے عبرو کا مطلب عزت ہوتا ہے مفہوم ہے شاعر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرے جان قربان کر دوں میرے عزت اور میرا احترام اسی میں ہے یعنی اب اس کو تشریح لکھنی ہے میں نے پہلے بھی جس طرح سے آپ کو سمجھایا کہ سب سے پہلے آپ نے شاعر کا تعرف لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے دوسرے پیرا گراف میں یہ تشریح کرنی ہے کہ نبی پاک شاعر اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ میں راستے میں مر کر مٹی ہو جاؤ یعنی ایسا کرنے سے میری عزت اور میرا احترام ہوگا یعنی میری عزت اسی میں ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان قربان کر دوں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور بھی کچھ بھی الفاظ ہیں جو آپ اپنے لحاظ سے اس کی تشریح بنا سکتے ہیں اگلا شیر دیکھیں یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے یہ شیر امیر مینائی کی نظم نات سے لیا کیا ہے حلی لغت میں ظہور کا مطبع ہے ظاہری وجود نور کا مطبع ہے روشنی مکان دنیا مفہوم ہے شاعر اس شیر میں حضرت سلم کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمام جانب حضور پاک سلم کے وجود سے رحمت ہیں اور اس دنوں جہانوں کی رونک ہیں اب اس کی تشریف وہی صورتحال ہے پہلے پیراگراف میں شاعر کا تعرف لکھئے دوسرے پیراگراف میں اسی مفہوم کو پھیلا کر بیان کیجئے کہ یہاں ہے ظاہر ہے یعنی دنیا میں تو ظاہر ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تو ظاہری وجود لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور لوگوں نے آپ سے ملے آپ نے لوگوں کو اللہ کے حکامات بتائے لیکن اوپر اسمان پر آپ کی ذات کا نور عزل سے کوئی دن اور رات کا کانسپ نہیں ہے اسمان کی دنیا ہے تو اس دنیا میں بھی تو ہی ہے اور اس دنیا میں بھی تو ہی ہے ہر جگہ دونوں جہانوں میں تیرے دم سے ہی رونک ہے جو آخری شعر ہے جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے سب سے پہلے اس کا حوالہ لکھنا ہے اور یہ بات میں بار پر بتا چکی ہوں کہ اس تمام اشار کی تشریق کو آپ اسی ترتیب سے لکھیں گے یہ شعر امیر منائی کی نظم نات سے لیا گیا ہے حلی لگت میں بے داغ بغیر نشان والا بے خار یہ جیم لکھا ہو آپ کے نوٹس کے مفہوم ہے جو سرخ رنگ کا بہت خصورت پھول ہوتا ہے لیکن اس پھول میں کوئی داغ نہیں ہوتا بے داغ لالا اس پھول میں تو داغ ہوتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ کی ذات میں کوئی داغ نہیں ہے بے خار گل کا مطلب ہوا کہ ایسا پھول ہے نبی پاک بن کر تشریف لائے ہیں یہ اتنا سا بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ میرے الفاظ کے جگہ آپ اپنے الفاظ میں کوئی بہت اچھی سی دو تین جملوں پر مجتمل بہت لمبی بھی نہیں اس کی تشریف آپ کر سکتے ہیں نائنٹ کے سٹوڈنٹ سہاب اور اب آپ کو اس کی تشریف کرنی چاہیے یہ تو تھا آپ کا نظم کی تشریف اور اب ہم مشک کو دھرائیں گے مشک آپ اس سے پہلے یاد کر چکے ہیں میں آپ کو اس کی ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں مشک کا پہلا سوال ہے سبا کہاں سے آتی ہے جواب ہے سبا مدینے سے آتی ہے پھولوں میں آگے خوشبو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیجئے گا اگلا سوال ہے شائر کی دل میں کیا حسرت ہے جواب شائر کی دل میں حسرت ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے در پر بسر ہو اور جب موت آئے تب بھی میں حسرت کی چوکٹ پری ہوں یعنی میرا جینا اور مرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم ہی کے لیے ہو اگلا سوال ہے شائر اپنی حرمت و عبرو کس بات میں خیال کرتا ہے جواب شائر اپنی حرمت و عبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 بار بار استعمال ہوتے ہیں پیچھے بھی دیکھیں تو بار بار ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں اس نات کے کافیے اپنی کافی میں لکھیں یعنی کافیے کیا ہوتے ہیں جو کے الفاظ ایک خم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کو کافیے کہتے ہیں اس نات کے کافیے ہیں تو بو گفتگو آرزو عبرو وغیرہ لالے کے بیدہ اور گل کے پیخار ہونے سے کیا مراد ہے لالے کے پھول کی رانائی جو جواب ہے لالے کے پھول کی رانائی اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا میں لاسانی ہے لالے کے پھول کی رانائی لالے کا پھول کی رانائی ٹھیک ہے لیکن ایک کمی ہوتی ہے کہ اس میں داغ ہوتا ہے اسے طرح وہ پھول جو خوبصورتی بڑھ کر خوبصورت کہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ کی ذات ایک مکمل ذات ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں اس طرح پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ ایسے پھول کی ماند ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے یہ ہم نے ریوائز کیا ہے اس کو دوارہ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیجے یاد کر لیجے اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس اچھے طریقے کام اگر روز کام آپ روز کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کو مکمل کر سکتے ہیں شکریہ سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے سکھ 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 پڑھا ہے آپ نے ڈے بے ڈے یاد کرنا ہے اور وقت زیاد نہیں کرنا جنرل سائنس آپ کا آرٹس میں بڑا اہم سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ نے بڑی میند کرنی ہے اور وقت زیاد نہیں کرنا تو ڈے سیون میں آپ نے جتنا سلی بس پڑھا وہ آپ نے یاد کرنا ہے بہت شکریہ سٹوڈنٹ دیکھیں یہ آپ کے سامنے نوٹس موجود ہیں اور ہم نے تفصیلی سوالات پڑے ہیں ایک سے لے کر چھ تک سکس ڈیز میں جو آپ کا سیون ڈے سٹڈی کا اس کے اندر آگے آپ نے سوال سوال سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ پڑے ہیں یہ آپ نے ریوائز کر لینے ہیں یاد کر لینے ہیں اور اس میں آپ کے پاس کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ اپنے کارڈنیٹر کے نمبر پر کال کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں تو ان نوٹ سے آپ نے تیاری کرنی ہے